بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنزو دقائق حصہ دوم سبق نمبر بہتر شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب القضا سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مسنف علیہ الرحمن قاضی کے اوصاف ذکر کریں گے اور قاضی کے شرائط ذکر کرتے ہیں تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب القضائی اہلہ اہل لشہادت والفاسق اہل للقضائی کما ہوا اہل لشہادت الا انہو لا ینبغی ان یقلد ولو كان القاضی عدلا ففسق بی اخذ الرشوت لا ینعزل ویستحق العزل وَإِذَا أَخَذَ الْقُضَاءُ بِالْرَّشْوَةِ وَإِذَا أَخَذَ الْقُضَاءُ بِالْرَّشْوَةِ لَا يَسِرُ قَاضِيًا وَالْفَاسِقُ يَسْلُحُ مُفْتِيًا وَإِذَا أَخَذَ الْقَضَاءَ بِالْرَّشْوَةِ لَا يَسِرُ قَاضِيًا وَالْفَاسِقُ يَسْلُحُ مُفْتِيًا وَقِيلَ لَا اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ کتاب القضاء میں قضاء کے احکام ذکر فرمائیں گے اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب البعے اور پھر اس کے بعد کتاب السرف اور کتاب الربا وغیرہ کے مسائل ذکر کیے یعنی بیو اور دیون وغیرہ کے مسائل ذکر کیے تو بیو اور دیون میں عام طور پر جگڑا اور فساد ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں جس میں قضاء کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لئے مصنف علیہ الرحمہ بیو اور دیون کے بعد اب قضاء کا ذکر فرما رہے ہیں قضاء یہ لغت میں کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو بابی زوربہ سے قضاء یقضی قضاء کا معنی آتا ہے فیصلہ کرنا اور اس کا ایک معنی آتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا فارغ ہونا جیسے ہم کہتے ہیں قضاء تو حاجتی میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور ایک معنی اس کے آدھا کرنے کی بھی آتا ہے جیسے کہا جاتے قضاء تو دینی میں نے اپنا دین آدھا کر دیا اور ایک معنی اس کے پہنچانے کی بھی آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اور اسی طرح اس کا معنی گزرنے کی بھی آتا ہے جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سُمَّقْضَوْا اَيْسُ اُمْزُوْا تو یہ اس کے مختلف معنی ہے اور اسطلاح میں قضاء کہتے ہیں جگڑوں کا فیصلہ کرنا اور جگڑوں کو ختم کرنا یہ قضاء کا شرعی اور اسطلاحی معنی ہوگا عزیز طلبہ بطور فائدہ کی یہ بات یاد رکھے کہ ایمان باللہ کے بعد قضاء بالحق یعنی حق فیصلہ کرنا یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ امام عادل کا ایک دن جو ہے وہ ساٹھ سال کے عبادت سے افضل ہے اس لئے علماء کرام نے کہا ہے اگر کوئی شخص عد قضاء کے لئے متعین ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس پر قبول قضاء فرض عین ہے اگر اس کے علاوہ اور لوگ بھی اہلیت قضاء رکھتے ہو تو پھر فرض کفائے ہے اور اگر اس کو ظلم کا اندیشہ ہو تو پھر مقروع تحریمی ہے اور اگر ظلم کا ظن غالب ہو تو پھر حرام ہے اگر ظلم کا اندیشہ نہ ہو اور انصاف کی نیت ہو تو پھر موباہ ہے تو مصنف علیہ الرحمہ فرمارے اہلہو اہلاللہ شہادت ہے قضاء کے اہل جو ہے وہ تمام لوگ ہیں جو شہادت کے اہل ہو شہادت میں بھی ولایت عالیل غیر ہوتا ہے غیر پر حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے اپنے قول کو نافذ کرنا ہوتا ہے قضاء میں بھی یہی باتیں تو اس لئے جو اوصاف شہادت کے لئے مطلوب ہیں وہی اوصاف جو ہے وہ قضاء کے لئے بھی مطلوب ہوں گے اہلہو اہلاللشہادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضاء جو ہے وہ شہادت پر موقوف ہے یا شہادت جو ہے وہ قضاء سے عالی ہے بلکہ قضاء تو شہادت سے عالی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قضاء اور شہادت دونوں کا مرجع ایک ہی ہے یعنی آقل بالغ ازاد مسلمان عادل ہونا نابین ہونا محضوف فی القضف بہرہ اور گونگا کا نہ ہونا چونکہ یہ تمام شرائط اس کی بھی ہے جس طرح کے شہادت کیلئے ہے لیکن چونکہ اوصاف شہادت وہ اوصاف قضاء سے مشہور تر ہے اس لئے اوصاف قضاء کو اوصاف شہادت سے بیان کرتے ہیں مسننف علیہ رحمہ فرمارہیں اہلہو اہلالشہادت قضاء کے اہل وہی اوصاف والا شخص ہے جو شہادت کے اہل ہوتے ہیں ہو گئی کہ جو لائق شہادت ہے وہ لائق قضاء بھی ہے تو فاسق شخص کا قضاء کا اہل ہونا یہ درست ہوگا فاظی نہیں بن سکتا وہ فرماتے ہیں اس کی فسق کی وجہ سے باب قضاء میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور امام تحابیر عماللہ تعالیٰ نے بھی اسے کو اختیار کیا ہے لیکن سائے بن نار فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے فاسق کی شرط لگائی قضاء کیلئے تو پھر قضاء کا دروازہ بند ہو جائے گا خاص کر کے ہمارے زمانے میں کہ اس زمانے میں تو سب لوگ ایسے ہی ہیں تو اس لئے فرماتے ہیں مفتابی قول کے مطابق فاسق آدمی کا قاضی بننا یہ درست ہوگا اگرچہ مناسب یہ ہے کہ فاسق آدمی قاضی نہ بنے کما ہوا اہل اللہ شہادت ہے جس طرح کہ فاسق آدمی شہادت کا اہل ہے مناسب یہ ہے فاسق کے حق میں کہ اس کو مقلد نہ جائے یعنی قاضی نہ بنائے جائے وَلَوْ كَانُ الْقَازِ عَادِلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِ الرَّشْوَتِ رِشْوَتِ ہاں اگر قاضی جو ہے وہ شروع میں تو بڑا عادل تھا بڑا نیک انسان تھا لیکن پھر رشوت لینے یا دیگر گناہ کبیرہ کرنے کے وجہ سے فاسق ہو جائے تو وہ لائقی معذول ہو جاتا ہے یعنی اس کو پھر معذول کرنا یہ باشا پر واجب ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں اسی پر فتوہ ہے لیکن بعض رات فرماتے ہیں کہ ان کی نزدیک جیسے ہی رشوت لے گا اسی صورت میں خود بخود معذول ہو جائے گا قاضی اس کو معذول کرے یا نہ کرے اسی طرح اگر کوئی شخص رشوت دے کر قضاء کا عہدہ حاصل کرتا ہے تو وہ قاضی نہ ہوگا بلکہ وہ رشوت خور ہوگا عزیز طلبہ یہاں پر بطور فائدہ کی بات یاد رکھیں کہ قاضی رشوت لے کر فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو گیا نہیں تو اس میں تین قول ہے ایک قول یہ ہے کہ جس مقدمہ میں رشوت لی ہے اس میں تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا اور دیگر مقدمات میں نافذ ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں مقدمات میں اس کا قول نافذ نہیں ہوگا اور تیسرا قول یہ ہے کہ نافذ ہوگا دونوں مقدمات میں اور صاحب فتو القدیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے دوسرا فائدہ یہ یاد رکھ عزیز طلبہ کہ رشوت کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک وہ رشوت جو لینے اور دینے والے دونوں پر حرام ہوتا ہے جیسے قضاء یا امارت وغیرہ رشوت لے کر لینا رشوت دے کر لینا اسی طرح دوسرے قسم رشوت کی وہ ہے جو قاضی کے حکم قاضی کے واسطے تو جو قاضی کو حکم کے واسطے دے مثلا قاضی کو دے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں تو یہ بھی دونوں کے لیے حرام ہیں حاکم کے حق میں بھی اور رشوت دینے والے کے حق میں بھی اور تیسے قسموں ہیں جو رشوت دے کسی کو اس کا معاملہ اور اس کا کام قاضی کے حادثے اور حاکم کے حادثے حل کروا دیں تو فرماتے ہیں یہ دینے والے یہ لینے والے پر تو حرام ہے لیکن دینے والے پر حرام نہیں اور تیسے چوتھی قسم وہ ہے کہ دینے والا اور کسی قسم کا ظلم ہو یا اندیشہ ہو یا جان کا خطرہ ہو یا عوض تلقہ ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اگر دے یا کوئی حق زیعہ ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اگر دے تو دینے والا حلال لیکن لینے والے کیلئے حرام ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ اِلَّا اَنَّوْ لَا يَنْبَغْئِيُّ قَلَّدَوْ لَوْا معذول ہونا کا مستحق ہو جائے گا وَإِذَا اَخَدَ الْقَضَى یعنی خود معذول نہیں ہوگا قاضی حاکم اس کو معذول کر سکتا ہے وَإِذَا اَخَدَ الْقَضَى اَبِرْ رَشْوَتِ اگر کوئی شخص اُحْدِ قَضَى رشوت دے کر لے لیں رشوت دے کر اُحْدِ قَضَى لے لیں تو یاد رکھے کوئی بے اُحْدَى رشوت دے کر لینا دینے والا اور لینے والا دونوں حرام ہوں گے دونوں کیلئے یہ ناجائز ہے اگر کوئی اُحْدِ قَضَى رشوت دے کر لے لیں تو لا يسیر قاضیاً وہ قاضی نہیں بنے گا وَالْفَاسِقُ يَسْلُحُ مُفْتِ البتہ فاسق جو ہے وہ مفتی بن سکتا ہے وَقِيلِ اللہ اور کہا گیا کہ وہ مفتی بھی نہیں بن سکتا اس لئے کہ افتابی بہت ہی امانتداری اور عام کام اور فاسق کے فسق تو جیسے اس پر اس بات میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْيَكُونَ الْقَاضِ فَضْنُ اور فرماتے ہیں مناسب یہ نہیں کہ قاضی جو ہے فضن وہ سخت دل ہو یعنی قاضی کیلئے سخت مزاج ہونا فضن کہتے ہیں سخت مزاج کو قاضی کیلئے سخت مزاج یا بد مزاج وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْيَكُونَ الْقَاضِ فَضْنُ مناسب نہیں ہے کہ قاضی فضن بدمزاج ہو غلیزن سخت مزاج ہو جبارن اور متکبر ہو اور اپنے آپ کو لوگوں پر بڑا سمجھتا ہو جابر ہو اور لوگوں پر سخت فیصلے سنانے والا ہو عانیدن حسد رکھنے والا ہو لوگوں سے دشمنی رکھنے والا ہو تو ایسے شخص کا ایسے اوصاف کے شخص کا قاضی بننا مناسب نہیں وَيَنْبَغِيْ أَيْنَكُونَ مُوْثَقَمْ بِهِ فِي عَفَا فِهِ وَعَقْلِهِ اور فرماتے ہیں مناسب یہ ہے قاضی کیلئے کہ جس بات میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے جس معاملے میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے اور دو لوگ اپنا فیصلہ اس کے پاس لے کر گیا لے کر گئے ہیں تو اس قابل اعتماد معاملے میں وہ پریزگاری سے معاملہ لے وَعَقْلِهِ اور سمجھ سے معاملہ لے اور صلاح سے فیصلہ دیں یعنی فساد کی نیت سے نہ دیں وَفَحْمِ ہی اور سمجھ سے دیں بسنت وَفَحْمِ ہی بسنت اور وہ سنت کا فہم رکھنے والا ہوا الاثار اور اثار کا وجوہ الفقہ اور فقہ کے عالم ہونے میں بھی ان تمام باتوں میں وہ قابل اعتماد ہوگا تو ایسا قاضی جو ہے وہ قاضی قضاء کے کرسی پر ہوگا تو یہ اس کے لئے مناسب ہے تو عزیز صلی اللہ کتاب القضاء ہم نے شروع کی اور اس سے متعلق ابلیدان ضروری باتیں پڑھیں آپ حضرات اس کو خوب یاد کریں اللہ ہمارا حامن و ناصر و آمن و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين